کٹیہار جلو کے منصاحی پرکھنڈر شیطر کے موہنپور پنشایت کے بڑی موہنپور گاؤں کے رویندر کمار منڈل پتا پتاپ چندر منڈل کے پتر کے شادی چمپا دھار موہنپور کے لوچند منڈلہ کے پتری پوجہ کماری کے ساتھ ورش دوہزار اٹھارہ میں ہندو ریتی ریواز کے انصار ہوئی تھی بتا جا رہا ہے کہ شادی کے دو ماہ کے بعد سے ہی اس کے ساتھ ان کے پتی رویندر کمار منڈل مارپیٹ کے ساتھ دہیج کے لیے دو لاکھ روپے نگت کی مانگ کرنے لگے لڑکی کے پتا دوارہ روپے نہیں دینے کے بعد باوجود آج تک لڑکی کے ساتھ اتیا چار کے ساتھ مارپیٹ کلتے چلے آ رہے ہیں شادی کے چھے ورش بیتنے کے بعد بھی پوجہ کماری چلے آ رہی تھی مگر جب مارپیٹ ایوام جان سے مارنے کی دھمکی کی معاملہ سر سے اوپر ہو گیا تو پوجہ کماری اپنے مائکے والوں سے گوہار لگائی کہ ہمیں سسرال سے مائکے لے چلو نہیں تو یہ لوگ دو لاکھ کے چکر میں ہمیں کبھی بھی جان سے مار دیں گے اس دوران پوجہ کماری نے بتایا کہ شنیوار کی دو پہر کو ان کے پتی رویندر کمار منڈل ایوام اس کے دو جیجہ راجیب کمار ایوام مطلیش کمار وساس سومتی دیوی نے چھوٹی موٹی بات کو لے کر بیلٹ ایوام ایٹ سے مار کر پوجہ کو گمبیر روپ سے گھائل کر دیا ہے گھٹنا کے جانکاری پوجہ نے اپنے مائکے والوں کو دی مائکے والوں نے پوجہ کو لے کر پاتھنک سواستہ کیندر منساہی میں لاج کرتے ہوئے کہا کہ دہیج لوگیوں دوارہ اس طرح سے پرتارت کر رہا ہے کہ ہماری بیٹی کو کبھی بھی جان سے مار کر فیک دیں گے پیڑیت کے دوارہ بتایا گیا کہ گھٹنا کو لے کر مہیلا تھانا کٹیہار میں آبیدن دیں گے ایوام اروپیوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی پولیس پرشازن سے مانگ کریں گے کیا نام ہو تمہارا پتی کا نام کان گھٹنا ہوگا تمہارے سب گھٹنا ہوگا تمہارے سب گھٹنا ہوگا جی گھر میں بچایا تو کاریت لگایا نہیں اس کے بعد میرا گھٹنی پجا کماری جگرہ گرہ ہونے لگا اس کے بعد پتی کو اپنا فان کیا رہا جی کمار کو اور میٹ لیش کمار کو بھی فان کیا نندوسی ہے اور سمتی دلی سم میل کر کو تل مارکٹ کیا ہے بلتا ہے دو لڑ لائیے ہم کھٹی کریں گے کبھی جس کلکر کو ہوتی کرتا ہے جراب نگلی کبھی تاک نگلی آجاتا ہے کون ربندر کمار کب سادھی ہوا تھا دوہ دارہ خانے اس سے پہلے بھی مارکٹ کرتا تھا کتنا بار مارکٹ کیا سے پہلے بیلی ایک دن بار دن اس سے مارکٹ ہوا تھا ابھی کہاں پر ہو ابھی برتمان میں کہاں ہو کون اس لے کہاں 가는 مارکٹ کون اس لے کہاں گا کون اس لے کہاں گا کون اس لے کہاں گا جسو Porque جسو